اسلام علیکم ناظرین دوران کمنٹری حسن علی کی اہلیہ پر تبصرے پر سائمن ڈول کو سارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا ہے نیوزی لینڈ کے سابق کرکٹر اور کمنٹیٹر سائمن بلیر ڈول کو اسلام آباد یونائٹڈ اور ملتان سلطانس کے میچ کے دوران فاسٹ بولر حسن علی کی اہلیہ سامیہ پر نامناسب طریقے سے تبصرہ مہنگا پڑ گیا ہے منگل کے روز یونائٹڈ نے سلطانس کو زبردس مقابلے کے بعد دو وکٹ سے شکست دی تاہم جیت کے موقع پر کامرہ مین نے حسن کی اہلیہ کو دکھایا جس پر سائمن ڈول نے تبصرہ کیا سائمن ڈول نے سامیہ سے متعلق کہا کہ وہ جیت چکی ہیں مجھے یقین ہے کہ اس نے کچھ دل بھی جیت لیے ہیں یہ شاندار رہے ہیں بلکل شاندار اور فتح بھی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق کیوی کرکٹر کے تبصرہ کا انداز مدہوں کو پسند نہ آیا اور انہوں نے کمنٹیٹر کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا جبکہ چند ایک نے میمز بھی بنائے ایک سارف نے پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان سوپر لیگ کی انتظامیہ سے سائمن ڈول کے خلاف کاروائی کا مطالبہ بھی کر دیا آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے قبل سائمن ڈول نے بابر آزم کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا تھا انہوں نے کوئٹا گریڈیٹر کے خلاف اپنی پہلی سینچری بنانے والے پشاور ظلم کے کپتان بابر آزم سے متعلق کہا تھا کہ انہیں سینچری کا وقت رن ریٹ کو کم کرنے کی بجائے باؤنڈریز تلاش کرنے پر توجہ دینی چاہیے سائمن ڈول نے کہا تھا کہ بابر آزم کی ایننگ آداد و شمار کے لحاظ سے بہترین ہے لیکن انہیں ٹیم کے لئے کھیلنے کی ضرورت ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ سائمن ڈول جو ہیں وہ کیوی کرکٹر ہیں سابق کیوی کرکٹر ہیں اور اب یہ آئی سی سی کی جانب سے کمنٹیٹرز بھی ہیں اور پی ایس ایل میں کمنٹری کر رہے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ اور ملتان سلطانس کے دران میچ ویننگ پوائنٹ کے بعد جب کیمرامین نے بھابی سامیہ کے موہ کی طرف کیمرے کا رکھ کیا تو جو کیوی کرکٹر اور کمنٹیٹر سائمن ڈول نے دلچسپ تبصرہ کیا اور اس کے بعد سارفین نے انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا تو ناظرین اگر آپ پی ایس ایل کی تمام اپ ڈیٹس ہمارے چینل کے ثروح حاصل کرنا چاہتی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ نے یہ اپ ڈیٹس سے فائدہ حاصل کرسکیں اور اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں اجازت دیں ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اگلی ویڈیو میں شکریہ